اسلام علیکم باقیہ ہسپتال انڈس میں اس وقت ہم موجود ہیں بلوک ٹو گشن اقبال لشار شہید پارک میں جہاں پہ آپ یہ براہراس مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ والائی سطح پہ بھی پارک کے کچھ ان کے چاہنے والے طلبہ کچھ غیر لوگ ایک دنیا ایک ٹھاٹھے مارتہ سمندر جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وی لوگ کے ذریعے سے جو کہ موٹیویٹ ویٹ تاہیدہ شاہ ہے ایک یوٹیوب چینل آپ یہاں پہ صفحے بن رہی ہیں اور مکتی عزر والی خان ایک بہت بڑے اکابر مشایخ میں ان کا شمار ہوتا علم الدین میں شمار ہوتا ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹھاٹھے مارتہ سمندر ہے میرا ہاتھ جہاں تک جا سکتا ہے اس وی لوگ کو بنانے کے لئے آپ کی ختمت میں پیش کر رہا ہوں کہنے کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج دیوبند کی جو ایک کمیونٹی ہے وہ یتیم ہو گئی آج وہ تاریخ ساس لمحہ ہے کہ جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسا عالم جب کہتے ہیں کسی بڑے شخص کا جنازہ یا آخری دیدار کی بات آ جائے تو جگہیں ہو یا علاقے ہو یا میدان ہو وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں عام دنوں میں وہ کتنے ہی وسی لگیں کتنے ہی بڑے لگیں لیکن ایسے موقعوں پر ایک چاہنے والوں کا ڈھاٹھے مارتا سمندر جب عمر آتا ہے تو عمومن ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا اور نون پرائیوٹ یا پرائیوٹ جتنے بھی لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کا کسی سرکاری ٹیلیویجن سے تعلق ہو یا کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ کسی ایجنسیز کے ہوں وہ بھی فوٹیج بنا رہے ہیں اس وقت یہ جو مناظر ہیں یہ گچر اقبال بلوک دو میں واقعہ نشار شہید پارک کے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی زرولی جو کہ مشہور علمہ دیوبند ہے ان کا کل رات گریشتہ رات آٹھ بجے کے قریب کراچی کے اسپطال انڈس میں انتقال ہو گیا جو کہ کورنگی میں واقعہ ہے اب تیاریاں شروع ہونے کو ہیں تقریباً تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں یوں کہہ لیں کہ نمازِ جنازہ پڑھایا جائے گا اب نمازِ جنازہ کون پڑھائے گا ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے اب سرسات اور نمازِ جنازہ پڑھانے کے لیے بقیادہ اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ماسک پیننے کی ترتیب دی جاری ہے کیونکہ کوویٹ انیس کا ایک دور ہے بلکہ کوویٹ بیس بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یہ وہ مناظر ہیں جو تاریخ میں شاید پہلے تو کبھی نہیں دیکھے گئے لیکن آج دیکھے جا رہے ہیں اس سے پہلے جنازہ خادم حسین رزی کا ہوا اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں جنرل ضیاء الحق کا ہوا تھا اب اندر جانے کی اتنی زیادہ میری غصت تو نہیں لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تھاٹھے بھارتا سمندر ضرور جمع ہے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوگی کل میں شہادہ پڑا جا رہا ہے سیکیورٹی کا انسدام بھی یہاں پہ ہے اس کے علاوہ اب لوگ اندر کی جانے پہ جا رہے ہیں آزان ہو رہی ہے سب یہاں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مناظر جس میں نماز جنازہ براہ راس آدھا کی جا رہی ہے اور یہ ریکارڈڈ فیٹ آپ یوٹیوب چینل موٹیویٹ ویڈ تاجدار شاہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر ہیں براہ راست ایک تھاٹھے مہارتا سمندر اب ان کے نماز جنازہ ادا کر رہا ہے ان کے چاہنے والے ان کے طلبہ نماز جنازہ اقتطام کو پہنچ گیا ہے جنازی وہ ایک مارچ کر رہے ہیں ایک ایسا مارچ جو ان کی چاہت میں ان کو آخری آرام گاہ تک لے کے جائے گا یہ ان کو کوئی کہاں تفنایا جائے گا ان کو یہ نہیں پتہ کہاں یہ کہاں تفنایا ہے اچھا کسی کے پاس معلومات ہے کہاں تفنایا جائے گا ان کو احسان آباد میں احسان آباد کراچی میں ایک جگہ واقعہ ہے وہاں کے قبرستان میں ان کو دفنائے جائے گا ایک تھاٹھے مارت اور سمندر ان کے چاہنے والوں کا جیسے کچھ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمندر اب ان کی آخری آرامگاہ کے لیے جا رہا ہے ایک مسجد سے ہوتے ہوئے پارک کے اکب سے آتے ہوئے اور پارک کے بہت کل مرکزی دروازے سے آتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ چاہنے والے ان کے طلبہ غیر لوگ چاہنے والے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی آخری رسمات کو آدھا کرنے کے لیے رسم تو آخری ہو چکی ہے بس ایک اور جو آخری رسم دفنانے کے لیے ایک بار پھر ہم کنفرم کر لیتے ہیں کہ کہاں دفنائے جائے گا جی بڑے بابا آپ کا کیا کہنا ہے کہاں دفنائے جائے گا ان کو احسن آباد یا حسن آباد کراچی میں واقع ہے احسن آباد کا قبرستان وہاں پہ ان کو دفنائے جائے گا ایک تھاٹھے مارتا چاہنے والوں کا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری جو فٹش ہے وہ اکتتام کو پوچھتا ہی ہے شکریہ